آج کی بڑی خبر راجیب گاندی کی حتیہ کے ساتھ دوشیوں کو رہا کیا جائے گا تمناڈو میں جیلالتا سرکار کی کیابنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے آپ کو پتائیے کہ منگلوار کو سپریم کورٹ نے تین دوشیوں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سنایا تھا اور اس کے ایک دن بعد ہی جیلالتا سرکار نے دوشیوں کی رہائی کا فیصلہ لیا راہل گاندی نے اس فیصلے پر نراشہ ظاہر کیا ہے تو وہیں بھی ہی منترال لینے احتراز لیکن جیلالتا نے کیندر کو تین دن میں فیصلے پر مہر لگانے کا وقت دیا ہے ریہا کیا جائیں گے راجیب گاندی کے ہتیارے تمناڈو سرکار نے پورو پردھال منتری راجیب گاندی کی ہتیارے کے لیے دوشی قرار دیا گئے سبھی دوشیوں سنثن، مرگن، پیراری ولن، روبرٹ، جیک کمار، روی چندرن اور ایک مہلا نلینی شریحرن کو ریہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان میں سے نلینی کی فانسی کی سزا کو پہلے ہی کانگریس ادھیاکش سونیا گاندی کے دخل کے بعد عمرقائد میں تبدیل کیا جا چکا ہے منگلوار کو تین دوشیوں سنثن، مرگن اور پیراری ولن کی فانسی کی سزا کو سپریم کورٹ نے عمرقائد میں تبدیل کیا تھا اور یہ فیصلہ راج سرکار پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ دوشیوں کو ریہا کرنا چاہتی ہے یا نہیں تمیلناڈو کی مکہ منتری جیلالیتا نے بودھوار صوبے اپنے منتری منڈل کے ساتھ بیٹھا کی جس میں سبھی ابھی یکتوں کو ریہا کرنے کا فیصلہ لیا گیا جیلالیتا نے اس کا اعلان بیدھان سوا میں کیا سوٹروں کے مطابق گریہ منترالے نے تمیلناڈو سرکار کے اس ایک طرفہ فیصلے پر اعتراض جاتایا لیکن راج سرکار نے اس کے بعد کیندر کو چٹھی لکھی اور کہا کہ وہ اس فیصلے پر مہر لگائے راج سرکار نے اس کے لیے کیندر کو تین دن کا وقت دیا ہے اگر تین دنوں کے اندر کیندر سرکار کی اور سے کوئی جواب نہیں آیا دراج سرکار سی ار پی سی کی دھارہ چار سو پتیس کے مطابق سبھی ساتوں دوشیوں کو ریہا کر دے گی اس فیصلے پر راہل گاندی نے افسوس ظاہر کیا ہے اس دیش میں پردھان منتری کو نیائے نہیں ملے گا تو گریب بیتری کو نیائے کبھی نہیں مل سکتا جس طرح سے تمیل نادو نے ہتھیاروں کی رہائی کی ہے دیش کی جنتہ کو یہ اب تیہ کرنا ہوگا کون آتنکوادیوں کے حق میں ہیں اور کون آتنکوادیوں کے خلاف ہیں حالانکہ کانون کے جانکاروں کی اس فیصلے پر رہا ہے بٹی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ایمپلیمنٹ یا انفوس یا اس کی سپریٹ کو انفوس کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے لیا گیا ویسے جائلالیتہ کے اس فیصلے کے پیچھے چنانوی فائدے کا مقصد صاف نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ منگلوار کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جائلالیتہ کے ویروضی ڈی ایم کے پرمکھ کرونانیزی نے دوشیوں کی رہائی کا مددہ اٹھایا تھا اور جھٹ پٹ جائلالیتہ سرکار نے فیصلہ لے لیا گورتلا بھائی کی راجیو گاندی کی ہتیا 21 ماہ 1991 کو تمیلناڈو کے شریف پیرہ مدور میں تمیل آتنکیوں نے کر دی تھی سب یا ویوکتوں کو ڈاڈا کوٹ نے جنوری 1998 میں دوشی ٹھرائے تھا اور فاسی کی سزا سنائی تھی ویرو ریپورٹ آئی بی این سیو پورپردان منتری راجیو گاندی کے ہتیاروں کو یہاں کرنے کے تمیلناڈو سرکار کے فیصلے پر راجنیتک دلوں نے اب صدی ہوئی پرتکریہ دی ہے کانگریس نے اس فیصلے پر ناکوشی ظاہر کی جبکہ بی جے پی نے کوئی صاف رائے نہیں ویقت کی ہے وہیں مسئلے کی سمیدن شیلتا کو بھاپتے ہوئے تمیلناڈو کے پور مکھے منتری اور ڈی ایم کے مکھیا کرونا نے دہنے بھی اس فیصلے کا سواگت کے ہو کر رہے ہیں راجنیتی اس پر ہم چرچہ کریں گے آگے پورپردان منتری راجیو گاندی کے ہتیاروں کو تین دن میں رہا کرنے کے تمیلناڈو سرکار کے فیصلے پر راجنیتی شروع ہو گئی ہے کانگریس کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ سونیا گاندھی نے بڑا دل دکھاتے ہوئے ہتیاروں کے ساتھ سہانبودی دکھائی تھی لیکن اس طرح کا فیصلہ آشچر جنک ہے کانگریس کے سہیوگی راشتربادی کانگریس پارٹی نے بھی فیصلے پر اچھرچ وقت کیا ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ اپرادھیوں کو اس طرح چھوڑا جائے گا تو پھر نیائے کا کیا ہوگا وہیں بی جے پی فیصلے پر رائے دینے سے کنی کاٹ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کئی طرح کے سوال بھی ہیں اور کئی طرح سے اس سوالوں کا جواب کانگریس پارٹی کو دینا ہوگا اور کانگریس پارٹی اس کا جواب دے تو زیادہ بہتر ظاہر ہے مکہ ملتری جائے لگتا نے بڑا داؤں کھیلا ہے پہلے سے ہی برے دور سے گزر رہی ڈی ایم کے کا راستہ روکنے میں اس داؤں کا استعمال ہوگا ماحول کو بھاپتے ہوئے ڈی ایم کے مکہ کرونا نیدھی نے فیصلے کا سواگت کیا ہے اور کیندر سرکار سے دوشیوں کو جلد رہا کرنے کی انمتی دینے کی مانگ کی ہے ساف ہے کہ اس فیصلے پر سبھی راجنیتی اگدل اپنے نفع نقصان کو تولتے ہوئے پرتکریہ دے رہے ہیں تمیلناڈو سرکار کے اس فیصلے کا نتیجہ جو بھی ہو اس کی گونج دور تلق سنائی دے گی بکرانت یادو ڈلی آئی بین سیون اور اس پر بات کرنے کے لیے کچھ خاص مہمان میرے ساتھ جل رہے ہیں ڈلی میں موجود ہیں دیش کے اڈیشنل سارلیسٹ جنرل رہے چکے ہیں کانگریس کے پروکتہ مانک تیگور میرے ساتھ ہیں ڈلی صحیح جل رہے ہیں ڈی ایم کے کسان صد اور سٹوڈیو میں موجود ہیں ورشت پترکار ٹی آر راما چندرن لیکن وکاس اگر آپ سے شروعات کروں قانون کیا کہتا ہے کیا راج سرکار کو یہ اختیار ہے رمیشن کا یہ اختیار ہے کہ نہیں اب ہم ریاہی کے آدیش دے سکتے ہیں دیکھئے قانون جو ہے سپریم کورٹ نے بہت اس پر ٹپنی کی ہے 432 سیکشن پہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پہلے تو اس طرح کا ڈیسیجن بڑے سوچ سمجھ کے اور بڑے ساری باریکی سے اس طرح کا ڈیسیجن لینا چاہیے جلدی بازی میں نہیں لینا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو سپریم کورٹ میں ایک دو ہزار تیرہ کے ججمن میں یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کے ڈیسیجن کو لینے کے پہلے ان کو ٹرائل کورٹ جس نے کنوکشن کیا ہے اس کا اپنینن بھی لینا چاہیے نمبر دو نمبر تین 435 سیکشن میں اگر کوئی اکیوز کچھ افنسز ایسے ہو جو سینٹر کے دائرے میں آتے ہیں جیسے پاسپورٹس ایکٹ ہے ٹیلیگراف ایکٹ ہے جو یونین لسٹ میں ہے اگر ویسے کوئی سیکشن میں اگر کوئی اکیوز کا کنوکشن ہے جو کہ اس کیس میں ہے کئی کئی ان کے کنوکشن ایسے اکیوز میں بھی ہیں تو اس طرح کا کیس میں ریمیشن سٹیٹ گورنمنٹ کو پاور ہی نہیں ہے بینہ سینٹر گورنمنٹ کے اپروول کی آپ نے جو اپروول کی بات کی ہے میں اس کے لیے ایک منٹ سنیے میں کنسنٹ شبد استعمال کروں گا میں لاو کمیشن کی کچھ ریپورٹس پڑھ رہا تھا فورٹی فرس لاو کمیشن جو ہے انہیں سو اکتر بہتر کے قریب پیش کی تھی آپ نے سپریم کارٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے لیکن لاو کمیشن نے کیا اپنی سپارش کی تھی بارے میں فرق کیا ہے ایک کنسلٹیشن کرنا ایک کنسنٹ لینا تھوڑی سی ایک فائن لائن ہو جاتی ہے ایک کانون کے جانکار کے طور پر آپ اس کا کیا مطلب نکالیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کنسلٹیشن اور کنسنٹ کی جو بات ہے وہ فور تھٹی فائی ون میں کنسلٹیشن ہے کیونکہ اس میں ڈیلی سپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ اگر سی بی آئی کوئی کیس پر انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو اس میں سیٹل گورمنٹ کو صرف کنسلٹ کرنا ضروری ہے لیکن اگر کوئی آفنس ریلیٹیبل ٹو دا یونین لسٹ ہے تب سب سیکشن ٹو میں بھی کنسنٹ کی نہیں ہو سکتا ہے مطلب وہ رہائی کا آرڈر ویلیڈ نہیں مانا جائے گا جب تک سیٹل گورمنٹ اس کو اپرووال ان کے تین دن کے ٹائم سے ان کے تین دن مانو سپریم پورٹ سیٹل گورمنٹ کچھ بھی نہ کرے تین دن میں تو بھی یہ ان کا جو رہائی کا آرڈر ہے یہ ایفیکٹیو نہیں ہو سکتا ہے بیکاوز کچھ آفنس ایسے ہیں جو یونین لسٹ سے ٹریسیبل ہے اور اس میں سیٹل گورمنٹ کا فور سرٹی فائیو ٹو میں کنسنٹ مینڈیٹری ہے کنسلٹیشن فور سرٹی فائیو ون میں ہے یہ تو کانونی داؤں پیچ کی بات ہو گئی میں سمجھ گیا آپ کی بات میں یہی درشکوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کانونی داؤں پیچ کیا ہیں پر دراصل یہ تو ایک سیاسی کھیل ہے نا رام یہ سیاسی کھیل ہے یہ جہل علیتہ نے ایسی گگلی پھینکی ہے کہ جس میں کانونگریس بھی فسے گی اور کرونا ندھی کی بھی کارٹ ہو رہی ہے اب کانونگریس منہ کرے گی تو وہ جا کر اپنا سولوی لوگ سباہ کے لیے جب لوگوں کے پاس جائیں گی کہ دیکھئے تمیلوں کو کہیں گی میں آپ کے حق کی لڑائی لڑ رہی تھی کانونگریس نے نہیں لڑنے دی دیکھئے آپ اس طرف جائیں تب فسے دوسری گئے تب فسے بٹ یہاں پر جو سب سے گمبیر چیز یہ ہے کہ اگر راشنیتک دلوں کے نیتہ ڈیسائیڈ کرنے لگیں کہ کیا ایک گمبیر کرائیم کے مسئلے میں کہ اگر سپریم کورٹ ایک ڈیزیشن دے دیتی ہے یا ٹرائل کورٹ ایک ڈیزیشن دے دیتی ہے تو اس پہ بھی آپ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ فانسی ہوگی کی نہیں ہوگی پر یہ تو شروعات تو کی کانگریس نے نا ضرور کانگریس نے شروعات کی ہے اور جو ٹائی اپ ان کا ڈی ایم کی کے ساتھ ہوا وہاں پر بھی ٹیمل سینٹیمنٹ بڑے ہائی ہونے کے وجہ سے گیارہ سال یہ پینٹنگ رہا یہ پیٹیشن مرسی پیٹیشن اور پردیبہ پارٹیل جی جب تک تھی انہوں نے اس کے طرف نظر بھی نہیں ڈالا آخر کار اس وقت ان کو ستیتی ایسے ہے کہ جائل علیتہ اپنی پولیٹیکل مائلیج تو لیں گی وہ تو انہوں نے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے اسے پہلی کیابنٹ بلا کے چونکہ کرنا نیدی لپکنے کی کوشش کر رہے تھے اس مددے کو کل فیصلے کا سواگت کیا ہوں جب بھانسی کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا پھر کہا کہ نہ ان کی رہائی بھی کر دو انہوں نے کہا لاؤ کر دیتی ہوں تو ان کو بھی کہیں پری ایمٹ کر دیا دیکھیں میرے خیال میں تو تو کرنا نیدی صاحب کی حالت کافی خراب ہے کیونکہ ان کی انٹرنل پارٹی میں ڈسینشن بہت زیادہ بھائیوں کی لڑائی ہے پر اگر ڈی ایم کے کہ کرنا نیدی صاحب اس کو ویلکم نہیں کرتے تو یہ حالت ان کی خراب ہوتی سپریم کورٹ کی ڈیسیشن کو اور اس کے بیسز پہ انہوں نے مکھے منتری سے چاہا کہ وہ رہا کر دیں میں نے گھوگلی شب اس لیے بھی استعمال کیا رام کہ اب کانگریس اور ڈی ایم کے کا جو سمبھاوت ایک گھڑ بندن بھی ہو سکتا تھا اس میں بھی پیچ پتا دیا اس سیلیکشن میں وہ نہیں ہوتا مطلب جیل ایلیتا نے وہ بھی کھیل کر دیا کہ اب ڈی ایم کے کانگریس کے ساتھ نہیں مل سکتا نہیں اگر یہ مسئلہ نہیں بھی آتا تو نہیں جاتی جیل ایلیتا بکہ وہ اپنے آپ کو ایک پردھان منتری کے امیدوار کے طرف آگے رکھ رہی ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ چالیس سیٹ ان کے پاس ہیں ایک سیٹ پڑو چوری کا جوڑ کے تو وہ سوچتی ہے اگر یہ ڈی ای ای ڈی ایم کے ڈی ایم کے میں نہیں ہوا اور کہیں ملٹی کارنٹ کارنٹسٹ ہو گیا تو ان کو پینتیس سیٹ سے اوپر مل جائیں گی تو شی بیگ پلئر جب یہاں سرکار ملے گی بلکل میں یہ راجنے تک پہلو اس لیے بھی لے کر آ رہا تھا میں نے قانونی داؤن پینچ کی بھی بات کی آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط کر رہی ہے جیل الیتا کی سرکار گریہ منترالے نے اعتراض جتا دیا ہے پلٹ کر کیا کانگرس پر سوال نہیں اٹھیں گے دیا یاچکہ گیارہ سال تک کیوں لٹکی رہی آپ کی ہی وہ پارٹی ہے اور گاندھی پریوار کا بھی میں ذکر کروں دوہزار میں پرینکہ گاندری وادرا ملی تھی نلنی سے اور کہا تھا کہ نہیں فانسی مت دو عمر قید میں کر دو پھر دوہزار نو میں یہ بات پھر سے دور آئی گئی تو آپ پر بھی سوال اٹھیں گے نہیں اس میں دو چیز کا الگ سوچنا ضروری ہے یہ ایک نلنی ایشیو ہے نلنی ایشیو میں نلنی کا فاسی نہ دینے کے لیے سونیا گاندھی نے سونیا گاندھی جی نے کلیرلی پریزیڈنٹ کا لکھا تھا اس کا کارن یہ تھا نلنی کا ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی ایک بیٹی ہونے کے بعد اور وہ اس بچہ اناد نہیں ہونا چاہیے اور اس بچہ کا کوئی گلتی نہیں تھا اس کا ماں کا گلتی کا وجہ سے وہ اناد نہیں ہونا چاہیے باقی جو ساتھ دوشی ہیں ان کے بھی پریوار ہیں وہ دوشی نہیں ہیں سزا تو انہیں بھی بھگتنی پڑ رہی ہے باقی جو یہ ساتھ دوشی آج جنہیں ریای کا عدیش دے دیا میرے کوئی ایک منٹ سن لیجیے گا اس کا بات آپ کہنا چاہ رہے ان کا سجا دینا چاہیے اور ان کا لائف اور ان کا لائف امرس امرڈ ہے یہ بات album ان کے لئے موانے کے لئے لئے مسموند کے لئے سنتمیں ڈالاکھے لئے کامام۔ کیا کہ بهذا مقابل مبرکہ کیا کوئی زماغنگاہ کیا کا راکھے گولتا ہے۔ مجھے تو سنیا گاندھی تک مطلب لائیں، ان کے لئے مهمہ کاملادھو سرکار رکھے تو ، کیا کہ اس کا ایک منتجان عائدگیٰے کیا ہے۔ اس کا اوپر بہت بڑا پالٹکس کہلنا چاہ رہے ہیں اور یہ تملناڈ میں ایک دریسے اتحاس ہے ہمارے لیے ایک سبھی چولن تھے اور ایک راجہ تھے سبھی چولن اور ان کا بیٹا گلتی کر دیا تھا اسی لیے ان کا اوپر ہی ہی پنش دیم اس بیٹا اونے کا بات بھی اس لیے گلتی کوئی بھی کرتا ہے اس کا پتھ پنشمنٹ ہونا چاہیے مطلب کانگریس نے کوئی گلتی نہیں کی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ میرے ایک بیسک سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں آج راہل گاندی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے دیش کے پردان منطری کو بھی انصاف نہیں ملے گا عام آدمی کو کیسے مل جائے گا عام لوگوں کے انصاف سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں پر پلٹ کر جو بیسک سوال ہے گیارہ سال تک دیا یاچکہ ارضی لٹکی کیوں رہی وہ کانگریس کی ذمہ داری نہیں ہے کیا نہیں آپ یہ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے دوزار میں مرسی پیٹیشن آیا ہے اور دوزار پانچ تک وہ انڈی اے سرکار تھی دوزار پانچ میں اس کا پریزیڈنٹ کا پاس بھیجاتا ہوں مینسٹری نے دو تین سال کا پریزیڈنٹ کا پاس تھی وہ دو تین سال پریزیڈنٹ کون تے وہ آپ کا وچھار میں ہے اس کا پاس دوزار نو دس میں اس کا اوپر ایکشنز لیا اور دوزار گیارہ میں اس کا اوپر ڈیسیشنز لیا اور پرزیبہ پاتل جی کا ٹائم پہ یہ ڈیسیشن ہوا ہے یہ بھی کانگریس کا سرکار میں ہی ڈیسیشن بھی وہا ہے یہ بھی آپ منا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس بات پر مہر نہیں لگائیں گے جو تین دن کا وقت دیا ہے جیلالیتا نے آپ مہر نہیں لگانے والے ہیں اس فیصلے پر یہ ایک گلت ہے اور یہ کنڈم کرتے ہیں جیلالیتا کا ایکشن یہ پولیٹیکلی موٹیویٹی ہے اور یہ پولیٹیکل پولیٹکس فیل کرے گی جیلالیتا کا جی مسٹر رامل انگم this is my question to you sir is it real politic that we are seeing unfolding over here is jaylalita playing a political game she is actually countering the political game being played by your leader mr karunanidi definitely definitely now jaylada doing a political game on this issue this issue this issue is totally is a legal issue the supreme court was given a clear verdict regarding that the delay of 11 years it has been delayed in the president not only because of president it was even when jayt malani was the minister he was kept kept the file for six years so like that so many all political parties was delayed this result of giving a conviction of a do you welcome the step taken by the jaylalita government do you welcome the step sir my limited question do you welcome the step taken by jaylalita government yes 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 everybody is welcoming it no that is no that is that is that is that is there is there is there is no second opinion of uh according to that but what she is doing i am going to release if you are the government is not given within three days and all this is all political game she is playing that is all but already supreme court given a clear verediction it is the credit goes to the supreme court only not to jaylalita and and all but jaylalita wants to get some credit on it so she is doing all of this political jimmies are you are they are you slightly unhappy sir mr ramalingam are you slightly unhappy that she has actually delivered a googley in front of you you took up the issue yesterday you welcome the decision of the supreme court then your leader challenged almost challenged jaylalita that she should feed these convicts now and she has gone ahead and done it so actually she has caught the شہاں اس Rotaryا ترکو فرمائی تاری مئی ہوٹی اپ موسیقی صدق سبعة عزیاد کی تجہاؤرین حامل ویدی اوٹ اسے امودadan میں چожденияً نهای دجائے ترمائی تفرینی گونرمنٹ اس کی نمیتل ہے تو سیٹھ گوھرمٹ کو پیشتز ہیں ایک اور اس کیسے رویے انکہ رویے انکہ ہونگیں مذہبیاں تا سکر جملہ مناسبہ مزدیشت زمین جداز کے حالات میں سے جب اس کیسے کا اس نے ایک فرمک آفیاں اور پیشتز بھی ٹیس سکر دنو جنگیں رام سے ملک کرسک کرسک کر سکر دنو جنگے ا ہی آگے کیسے انفولد ہوگا کیا یہ خانونی داؤں پیچھتے چلے جائیں گے چناف کے دوران بھی یہ مددہ بن جائے گا یا اس کا کوئی نبارن بھی ہو سکتا ہے دیکھیں میرے حساب سے نبارن تو پوسیبل نہیں ہے یہ تو بالکل کانفرنٹیشن ہے اور یہ کانفرنٹیشن جو ہے اب آپ نے اگر چیزامرم صاحب کا سٹیٹمنٹ دکھاؤ گا تو انہوں نے اس کوئی نندہ نہیں کی ہے بکہ ان کو بھی الیکشن لڑنا ہے ووٹرز کے سامنے جانا ہے راہل گاندی نندہ کر رہے ہیں لیکن چیزامرم نندہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے تو پولٹکس تو ہو ہی رہی اس کے اندر اور جہاں تک کانونی دعو پیچ ہے میرے حساب سے رہائی تو ہو نہیں پائے گی لیکن جائل الیلتا کو کہنے کو ہو گیا کہ میں نے تو فیصرہ کر لیا تھا اب کانونی دعو پیچ میں فس گیا تو میں کیا کروں لیکن میرے طرف سے تو میں ٹامیلوں کو تو میں ریلیف دینا چاہتی تھی اور وہ اگر رک جائے تو میری کیا گلتی ہے لیکن ایک بڑا سوال کیا ایک عام آدمی ہے ایک عام بھارتواسی یہ نہیں پوچھے گا کہ ہمارے ایک پردھان منتری کو سرے عام اڑا دیا جاتا ہے ہتیا کر دی جاتی ہے اور دوشی تیس سال بعد ہی سہی ہماری یہ کیسی نیائی ووستہ ہے کیا یہ سوال کون دے گا ایک عام آدمی کے من میں میرے خیال میں باقی جو لوگ ہیں وہاں پر ان کے فیملیز اور من میں بھی اٹھے گا میں وکاس سنگھ صاحب سے بالکل سہمت ہوں یہ ایک پیوری پولٹیکل ایشیو انہوں نے بنا لیا تاکہ ایلیکشن میں براؤنی پوائنٹس آپ کو مل جائیں جائل ایلیتا یہی چاہتی ہیں دوسری بار اس طرح کی فیڈرلیزم ویسے سوچ ہی نہیں ہوگی ہمارے فاؤنڈنگ فارڈرز نے میرے خیال میں جو جس طرح کی ڈیزیشن آئی ہے اور جیسے جائل ایلیتا نے اتنا پرومٹ کیابنیٹ کو بلا کے ایک ڈیزیشن لے لیا وہ اگر پولٹیکل گینس کیلئے نہیں ہے تو پھر اور کس چیز کیلئے ہے ویکار سنگھ صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھلا نہ ہی ہو ایسے جیسے یہ سمجھ رہے کی ہوگا پٹ آخر کار they can show something with tamil sentiment کو بھرنے کے لیے کچھ تو وہ کہہ سکتے ہیں ہم نے کوشش کی کی پر ہم کر نہیں پائے کیونکہ ہم کو سینٹر نے پرمیشن نہیں دی تو یہ قانونی اختیار فیڈرلزم کے نام پر کہیں نہ کہیں وشد راجنیتی خالص راجنیتی بھی کی جا رہی ہے رام آپ کا وکاس سنگھ جی رامل انگم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ساتھی مانک آپ کا بھی قیمتی وقت آپ نے نکالا